بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین پاکستان کی تاریخ میں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے کچھ دنوں میں بتایا کہ بڑے عجیب و غریب واقعات جو رنما ہوتے جا رہے ہیں ہم نے انتہائی مشکل وقت میں بھی جب یہ نعرہ بڑا مقبول تھا کہ اپنی حفاظت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے لیکن آج معیشت کے ہاتھوں اپنی حفاظت پر سمجھوتا کرنا پڑ ہے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے کہ جب وہ تین شرائط جو میں آپ کو بار بار بتاتا رہا چین سے دور کرنا ہمارے نیوکلیر ہتھیار لینا ہماری فوج اور عوام میں خلیج ڈالنا یہ وہ بڑے مقاسے سے جو نو ایگزٹ فرم پاکستان مطلب پاکستان سے نکلنا نہیں وہ بڑی گریٹر گیم جو ہے اس سلسلے میں میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کرتا رہتا ہوں فیصد جو کہ فوج کو موڈل بنانے کا بجٹ تھا تقریباً بہتر ارب روپے بنتا ہے وہ ختم کر دیے یہ بجٹ کا تقریباً بیس فیصد ہے تین سو چھتالیس ملین ڈالر امریکن اور یہ فنڈ فوج کو لازمی چاہیے ہوتا ہے موڈرنیزیشن کے لیے بہت بڑی شرط ہے ای 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 ایف کی کہ اتھیاروں کی جدت پسندی کی طرف آپ نہیں جائیں گے چاہے آپ کے پڑوس میں جو میزائل ہے وہ آپ کے پچھوارے میں آ کر جا کے گر جائیں لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوئی نیا کام نہیں کرنا جدت پسندی موڈرنیزیشن اور بجٹ جو اس وقت ایک سو تریپن ارب روپے انہوں نے فالتو میں رکھنے ہی کوشش کی آئی ای 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 ایف کے لیے نئے بجٹ میں دوزار بائیس اس کے باوجود شرط ہی نہ آپ تیاروں کی اپگریڈیشن کریں گے نہ نیا معاملات بنائیں گے نہ سکیورٹی پہ لگائیں گے دس جون کو آپ کو پتا ہے بجٹ پیش کیا گیا تھا جس میں شامل تھا اب پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی ای 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 ایف کی وہ تمام شرائط منوان تسلیم کرتے جا رہے ہیں دوسری بڑی کروتی فوج کے بجٹ میں کی جا رہی ہے وہ ایک تالیس ارب روپے کی اور یہ جو آپریشن تھے سارے بند کی تین سو چالیس ارب میں سے دیکھیں 270 ارب مکمل بجٹ پر لائے جا اور اس کا اثر انداز بڑا ڈیٹیل اور بڑا دور تک پڑے گا اور یہی مجبوریاں کال ادم تنظیموں سے آپ معاہدے کر رہے ہیں آپ کے واس بجٹ ہی نہیں رہنا تو فرق کیا پڑے گا کیا تھوڑے سے جو پیسے بچیں گے ان سے ہم نے گانے بنا نہیں کاش کہ اس بجٹ کا حکومت کو واقعی اگر اتنا خیال ہوتا کہ معاملات بچانے تو ایک صحافی کے لیے 25 گاڑیاں پٹرول کے ساتھ ضائع کرنا اس کی سیکیورٹی کمرے عدالت خالی کرانا پورے شہروں کو بند کرانا نقل و حرکت کرنا یہ کہاں عقل کی بات ہے پی ای اے پہ خرچے کرنا یہ تمام چیزیں اب عمران ریاض کی حوالے سے وہ شخص جو بار بار فون کرتا جس کی کال تھی جس نے ہتکڑی بھی لگوائی عدالتوں میں ظلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا رہا عمران ریاض کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کو تیار ہے لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ تمام معابلات انتہائی پوشیدہ رہیں گے لیکن نہیں رہ سکے عمران ریاض کی طرح سے کوئی گارنٹی نہیں دی جاری عمران ریاض کا ردعمل کیا ہے کہ سوائے دیکھیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح جسمانی اور ذنی طور پر سے توڑ دیا جائے اور اس وقت اس سے بات کی جائے کیونکہ اس ہی نے یہ امپورٹڈ حکومت کا لفظ عمران ریاض کا نکالا ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی فیلال بہت مضبوط ہے لڑائی کر رہے لیکن صورتحال بڑی دیکھیں کیا عجیب و غریب صورتحال ہے بہ خدا کہ سلیم صافی صاحب کو سرکاری حاج مفت خان نے ان کے سامنے لنگر فواد حسن فواد اس وقت جنرل باجوا کے ساتھ بیٹھ کے بریفنگ لیتے ہیں اہم ترین بریفنگ جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگ سیاست میں نہیں ہیں دوسری طرف عمران خان ظاہر ہے ہی تو اپنے گھروں کے ساتھ منا لیں گے لیکن یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے نیوٹرلز کی کیونکہ انہیں عوام کا رییکشن نظر آئے ان کی سوچ سے باہر تھا سوشل میڈیا کے علاوہ جو گراؤنڈ پہ آن گراؤنڈ لوگ جس طرح کوریج کر رہے ہیں دور دور سے آ رہے ہیں تو ایک شور مچا ہے دنیا بھر کی عالمی تنظیموں نے اس بات کا نوٹس لی ہے بقاعدہ بیرون ملک بیس ممالک تقریبا جہاں مظاہرے ہونے کے پلان بن رہے ہیں کہ ایک ظلم ایک زیادتی ایک اینک اور ایک صحافی کے ساتھ کیوں ظلم اور زیادتی کی بات ہے تو آج جو نو جولائی کی تاریخ کچھ اگر ماضی کے اوراک پلٹے تو ایک خاتون مجھے یاد آگی جن کی آج برسی ہے یہ وہ خاتون ہے جن کی خاطر شیخ مجیب ڈھاکہ میں پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگاتے تھے یہ وہ خاتون ہے جو ظلفکار علی بھٹو کے ڈیڈی جرنل عجوب آمیر ان کی عمریت کی وجہ سے غدار بن گئی جسے سن کر برطانوی صحافی اس وقت رو پڑا کہنے لگا ظالموں یہ تمہاری مادر ملت ہے اس کے بارے میں تمہارا قائد عظم رحمت اللہ علیہ یہ فرماتا تھا کہ فاطمہ تحریک پاکستان میں میرا ساتھ نہ دیتی تو میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس باہمت خاتون کو جرنل عجوب نے نہ صرف دھاندلی سے ہرایا بلکہ وہ ہارنے کے بعد انہوں نے پورا پاکستان ہرا دیا آپ یقین کہ اگر وہ الیکشن میں نہ ہرتیں تو آج پاکستان دنیا کے عظیم ممالک میں سیکھ ہوتا بنگلہ دیش اس طرح ہم سے آگے نہ نکلا ہوتا اور آج ہم دنیا ان کے چار ممالک میں تیونس، مصر، گھانا، سلوڈور کے بعد، سری لنکا اور اس کے بعد اب پاکستان اس لیول پر نہ ہوتے کہ ہم اپنا کرزہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے دیوالیا ہونے کے قریب یہ حالت کبھی بھی نہ ہوتی یہ سیاسی بونے غرم تستگیر کے والد عیوب خان کی کمپین چلانے کے اتران فاطمہ جناہ کے بارے میں کیسی کسی گھٹیا باتیں کرتے تھے یہ لوگ اور جب فاطمہ جناہ رحمت اللہ کی وفات ہوئی تو عیوب خان انہیں مزار قائد کے آہاتے میں دفن نہیں کرنے دیتا تھا اس کا بہانہ یہ تھا کہ مزار کی خوبصورتی اور توازن متاثر ہوگا تدفین کے موقع پر بھی ان کی عوام پر لاتھی چارج اور آسو گیس ہوئی ان کی وفات قدرتی نہیں تھی شاکر حسین شاکر کی کتاب اپڑے اس میں لکھا ہے اپڑی یہ میرے پاس کیونکہ بھانجی نے جب تالہ توڑا تو اس وقت ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا یہ مشہ بند کر کے سویا کرتی تھی اور جو دروازہ ان کی گیلری کی طرف جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا ان کی گلے پر نشان تھے جن لوگوں نے انہیں تین لوگوں نے غسل دیا تھا ان کا بھی کہنا تھا جسم پر گہرے زخم اور چوٹ کے نشان تھے مطلب یہ وہ لوگ ہیں ظالم لوگ دیکھیں عیوب خان ڈکٹیٹر کل کا اسی پر دیکھیں شیر بھی اس نے رئی سمروئی نے کہا تھا کہ رونا یہ ہے کہ حمت پرواز بھی گئی انجام کار قائدیازم کی ملک میں آواز رہ گی تھی سو آواز بھی گئی اور افسوس یہ ہے کہ تاریخ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھنا یہی ہم نے صرف تاریخ سے سیکھا ہے اس وقت جو معاملات دیکھیں جا رہے ہیں وہ بھی بالکل اسی طرف جا رہے ہیں پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان اور جنرل کمر باجوہ کے درمیان سے نکلیں آپ نہ لیں ان کی طرف ان کو لڑنے دیں آپس میں حالانکہ عمران خان لڑنے کو تیار ہی نہیں پنجاب کے زمنی انتخابات جو بیس نشستوں پر ہونے جا رہے ہیں یہ معاملات میں شدت لا رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے یہ بیس سیٹے جیتنا اہم ہے کیونکہ ان کا ایک نعرہ تھا کہ سازش امریکہ نے کی نیوٹرل کی مدد سے کی ان کے ساتھ غدار تھے اور لوٹے کسی صورت میں قبول نہیں یہ تمام معاملات عمران خان نے ہر جلسے میں لوگوں کے سم نے رکھے اور ہر دفعہ تعداد بڑھتی گئی یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ عوام ان کا یہ بیانیاں بالکل مانتی ہیں تھوڑا سا وہ کھل کر اب کھیل رہے ہیں لیکن عمران خان آپ کو پتہ ہے وہ ایک ریڈ لائن انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا غلامی اور ازادی کی بات بار بار جو الیکشن کمپین میں عمران خان کرتے رہے ہیں ان کی امیدوار عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہوگی اور جس انداز میں آپ کو پتہ ہے جو دنیا عمران خان کے ساتھ ہے جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے یہ تمام سیٹیں ان کے لئے جیتنا بہت آسان ہیں کہ ہر قسم کے حالات کے لئے مقابلہ کرنے کے لئے ان کی پری پول رگنگ کے لئے دھانگلی کے لئے تیار ہیں لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پرڈیشن داخل کی ہوئی ہے بھی شامل ہیں وہاں یہ جو پٹیشن ہیں وہاں تو پڑی ہے کیونکہ عمران خان کو یہ 20 سیٹیں جیتنا پارٹی کے لئے پنجاب میں ایک بڑی طاقت اور دو تہائی اکثریت کے لئے ضروری ہے دوسری طرح شہباز شریف پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر حمزہ شہباز وہ بھی کوشش کر رہے ہیں جیتنے کی ان کی ایک سو چیاسی ممبران کی صوبائی سیمبلی میں تاکہ ان کی حکومت بڑھ سکے تحریک انصاف کو عموماً جو تیرہ نشستیں کافی ہیں کاف لیگ بھی ان کے ساتھ ہیں اس جیت کے بعد اسٹیبلشمنٹ پر اس لئے بڑا دباؤ ہے کہ انہیں یہ لگ رہے جو ہینڈلرز ہیں ان کے ساتھ اور عوام ہیں وہ عمران خان کی طاقت کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن بقاعدہ طور پر اسے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے مسلمی نون کو ساتھ نشستیں چاہیئے تاکہ ایک سو چیاسی کا اتحاد ان کو چل جائیں ان کے لئے بھی اہم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لئے بھی اہم ہیں انتخابات اور عمران خان کے لئے بھی کیونکہ انہیں ہر منصوبے کو سترہ جولائی کے الیکشن میں مہر لگے گی یہ سارے منصوبے تھے سیاسی تحریک میں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑا باب ہوگا عمران خان نے تو واضح طور پر نکھایا کہ لاہور میں جو انتخابات ہیں اس میں مسٹر ایکس کو یہ بقاعدہ طور پر ٹاسک دیا ہے عمران خان اس کا نام نہیں لینا چاہتے لیکن یاسمین راشد نے نام لیا ہوئے سب کو پتہ ہے کہ یہ برگیڈیا راشد آئی اسائی سیکٹر انچارج لاہور ہائی کورڈ کو بھی منیج کرتے ہیں اور چیزیں بھی ہیں ان کی الیکشن کمیشن کو دیکھیں ان کی بھاردات سکندر سلطان راجہ ان کی زوجہ کو حالی میں ترقی بھی دی بلکل اسی دن یہ پری پول رگنگ میں آتا ہے پوری دنیا میں چاہے وہ جتنی مرضی کوالیفائیڈ ہو جتنی مرضی مستحق ہو اس وقت آپ نہیں کر سکتے یہ برکل سیسیلین مافیا یا وہ چاپو وغیرہ کے ڈرامے دیکھیں تو ان میں یہی معاملات تھے ایسے کسی کو ترقی دے دی کسی کو خرید لیا کسی کو ڈرا دیا کسی کو دبا دیا پاکستان کی سالمیت کے لیے ان لوگ نے فاطمہ جنہ کے ساتھ نہیں بخشا الیکشن جیت کر وزیراعظم بنے ادارے کام کریں ترقیان ہو لوگوں کو یہی سارے معاملات ہیں عمران خان کو بھی آپ یہ دیکھیں دمکیاں دے رہے ہیں آج فاطمہ جنہ کی برسی تھی اور یہ بات سامنے آئی عمران خان کو نامعلوم نمبروں سے فون ابھی جاپان کی وزیراعظم والا معاملہ آپ کے سامنے ہیں عمران خان کو آفر انہوں نے کی ہے کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ کی کچھ پارٹی ہیں ان کے ساتھ اڈجسمنٹ کر لیں لیکن عمران خان نے کہا اس طرح حکومت میں اب نہیں آنا اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے نہیں کریں گے حکومت نیوٹرلز کے ساتھ اس طرح کی وردات وہ جو پہلے کر چکے ہیں دوزر تیرہ ٹھانہ میں وہ نہیں ہونے دیں گے یہ بیس نشستیں جیت کر دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ بیانیاں سچ تھا عمران خان کی مقبولیت آپ کو پتہ ہے ساری دنیا مانتی ہے لیکن ایک ایک کرکن کی جو ورداتیں کر رہے ہیں نیوٹرلز جسو یہ بھی سامنے آتی جا رہی ہیں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ان الیکشنز میں زمنی تو دیکھیں پھر آئندہ آنے والا جو جرنل الیکشن ہے وہ شاید آپ کو نظر نہ آئے کیونکہ پھر ایک لمبے عرصے کیلئے ایکسٹینشن جو ہے وہ مطلب ایک عمریت میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے یہ اسی لئے نظر آ رہی ہے ایکسٹینشن کا جو معاملہ چلا ہے کل کی میری آپ ویڈیو دیکھ لیں اس جات سے اس میں میں نے ساری بات کی میں ریپیٹ نہیں کرتا لیکن یہ کچھ مہینے پاکستان کے لئے بڑے اہم ہیں کیونکہ اگر ایکسٹینشن نہ ملی تو پھر اس کے بعد یہ جو ان الیکشنز کا پڑا ہوا گند ہوگا یہ جرنل الیکشنز پر امپیکٹ کرے گا اور پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ اگلے کافی عرصے تک انتظار کرنا پڑے الیکشن کا امید ہے اللہ کرے آج جس طرح فاطمہ جناح رحمت اللہ کی برسی ہے تو اللہ کرے کہ یہ معاملات اس طرف نہ جائیں جس طرح ہم نے ماضی میں جو نقصان کیا وہ نہ ہو ہم ایک بقاعدہ یہ نکل جائیں اس دلدل سے جو گندگی کے دلدل میں فسے ہوئے ہم اس وقت اس میں سے نکلیں اور ایک بقاعدہ ایک قوم کی طرف چلنا شروع کریں اللہ تعالیٰ آج حج مبارک ہے بڑا دن ہے آپ کو پتہ ہے عید بھی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری طرح سے پیشکی عید مبارک حج مبارک اپنا خاص یاد رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکستان پر اور پاکستانیوں پر اپنا رحم و کرم کرے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ